میرا سیاست میں آنا اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ لائٹ میں پیر سٹک کارکون بھی رہا ہوں اسٹوڈنٹ لائٹ کالیج کے زمانے میں سر تعالیم کے عوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں توششی ہر بہت ہو رہی ہے من کے اس سے مہتل نہ بھی تگا بلکہ موتی گام دورتبہ و دیمار ہوا بھی تگا میں وجید میں آیا تھا ایک پیسن میں کیا جناب آئی چینل ڈی ایم سے ملی جناب جانموت بروز صاحب ہم آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا لٹھوڈے کے لئے سب سے پہلا آپ سے سوال کہ جس ادارے کا آپ چیئرمین ہیں وہاں پر قصیر زبان لوگ آوا دیں حمومی طور پر اپنے لوگوں میں کام کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے علاقے میں مختلف ریجن مختلف زبان سے لوگ تعلق ہوتے ہیں تو وہاں پر کام کرنا کتنا آسان آپ کو محسوس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی چینل کا مشکور ہوں جو آپ نے ہمیں ٹائم دے کے آپ ہمارے ڈی ایم سی میں آکے خاص طور پر جو ڈی ایم سی کی بنیادی جو مسائلس ہیں اور ان کے بارے میں آپ ہم سے ذکر کریں حاصل میں ڈی ایم سی ملیر تیرہ یونین کونٹروں پر مشتمل ہے جب ہم الیکشن جیت کے آئے تو آپ یقین جانے ان مضافاتی بستی اور ان کچھی آبادیوں پر مشتمل یہاں پہ پہلے ڈی ایم سیز بھی تھے اور ٹاؤنس بھی تھے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان مضافاتی بستیوں میں گریب فرور لوگ یہاں رہتے ہیں اور ہن کے اوپر کبھی بھی چاہے متحدہ قومی مومنٹ ہو چاہے جماعت اسلامیوں کو برسر اقتدار یہاں رہے لیکن انہوں نے ان علاقوں پہ ایک بھی کوئی اگر کام کیا ہو تو ہمیں مقصد ہم اس کو آپ کے اس چینل سے آئٹ لائٹ بھی کرتے ہیں ہم کو بتا بھی سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے جب ہم یہاں ہیں تو ہمیں جب یہ ڈی ایم سی ملی تو ہمیں کیونکہ ہمارا علاقہ تھا پارٹی ووڈ بینک تھی اور پارٹی کا علاقہ تھا ہم جیت کیا ہے ہم نے اپنے اس علاقے کے وہ پرائیٹی دینے کی پوری کوشش کی اس میں سب سے پہلے میں آپ کو مختلف جماعتوں کے اس پرائیٹیں اپنے سیاسی مختلف سیاسی جماعتوں سے کامیاب ہو کے ہیں جس میں پاکستان پیپلس پارٹی جس کی نمائندگی میں کھوٹ کر رہا ہوں جس میں متحدہ قومی مومنٹ بھی ہے جس میں جماعت اسلامی بھی ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے اور جس میں این پی بھی ہے تو جب ہم آئے ہم نے کہا کہ اگر پچھلے دور اور پچھلے ٹین آوروں میں انہوں نے ایسی تاثبی بنیادوں پہ ہمارے ان علاقوں کو نظرانداز کیا گیا تھا تو لہٰذا ہم اس کو نہ لیں ہم ایک ٹیم ورک کے ساتھ ایک گلدستے کے ساتھ ان علاقوں کو اور کاسطور پہ ہمارے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کا ہمیں ڈائریکٹیوز بھی تھے اور ہمیں درس دے کے بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کو انسانیت کی قدمت کرنی ہے چاہے کوئی بھی مقفرے فکر کے لوگوں آپ کو جہاں جہاں انسان بستے ہیں آپ کو ان کی ہر لیاز سے کیال کرنے وال کے کام ان کے ڈیولپمنٹ کی حوالے سے ان کے کام کر کے دینے الحمدللہ پھر جب سے سب سے پہلے ہم بٹائی آباد سے لیتے ہیں یوسی تیرہ جب بٹائی آباد ہمارے پاس ہینڈ آور ہوا تو ہم نے کنسنڈ ڈپارٹمنٹوں کو لیٹر کیا بھی وارٹر بورڈ والے آپ آئیں کنڈی میں نے اس کے کہاں ہیں وارٹر بورڈ والوں سے ہم نے کہا کہ اس کی وارٹر پرابلمز ہیں اس کو کیسے حل کروگے ان کی سیوریج کا مسئلہ کیسے حل کروگے تو سب سے پہلے انہیں آتھ کڑا کیا کہ وارٹر بورڈ کے اندر بٹائی آباد چامل ہی نہیں ہے ہم نے بلد بدقسمتی سے کراچی شہر کے اندر رہ رہے ہیں اور ڈی ایم سی ہمارا ہے اور یوسی تیرہ بٹائی آباد کی ایم سی ہے اور وہ وارٹر بورڈ نیات کڑے کر کے وہ ہمارے پاس ہمیں گئے ہم اس کو کرسپینڈنگ کرتے گئے ہم اپنے سی ایم کو اپنے کنسنڈ ڈپارٹمنٹوں کو لوکل گورنمنٹ کو لکھتے گئے اور اس کی اوپر کرسپینڈنگ کرتے گئے ہا کرکار ہم نے اس کو ہمیں دو ڈائی سال لگے یہ نہیں ہے کتنی ایزی سے آئے دو ڈائی سال کے بعد ہم نے اس کو وارٹر بورڈ کے حوالے کر دیا اور وارٹر بورڈ کا کام بن رہا ہے کہ اس کے اوپر کام کریں ابھی کام کرنا سے کچھ کنڈیمنٹس دی ہیں اور کچھ وارٹرز کے کام سوگ رہا اور اس میں کچھ قسمتی یہ ہے کہ جس میں ہمارے ایم پی اے مرتضی بھلوچ بھی جو ہے نا ہماری سپورٹ میں ہے اور اس علاقے کا ایم پی بھی ہے جہاں جہاں پرابزم سوکتی ہے اس کو بھی ہم مجھ سے بنا لے کر اور اس کے فورڈنیٹ کرتے ہیں مدب یہ کہ آپ جس علاقے کو آپ کے راست میں ملا اس میں بہت سارے پیچھی دیگیاں بھی تھی مسائل بھی تھے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے ڈی ایم سی کے ایوان میں مختلف پارٹر سے تعلق رکھنے والے نمائندگان موجود ہیں اس وقت ننگر کی شکل سے ایراقین ڈی ایم سی کی شکل میں تو کیا ہوتا یہ ہے عمومی طور پر ایک پولٹیکل ورکر ایک پولٹیکل نمائندہ جب آتا ہے تو اس کی پہلی ترجی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس علاقے سے جیت کے آیا ہے اپنے پارٹی کے شنافت کے ساتھ وہاں کان کرے تاکہ ان کی پارٹی وہاں بحث بنا سکے تو یہ ایک مشکل مرلہ نہیں ہے مشکل بات نہیں ہے آپ کو اس ایوان کے چلانے کے لیے اصل بات یہ جس علاقے سے جیسا میرا یو سی ہے میں اپنی یو سی کی بات کروں جس میں میں ایک نہیں میں میرا چوتھا دفعہ وہاں سے میں جیت کیا رہا ہوں اسی یونین کو یو سی گازی دعوت بروئی سے جب گازی دعوت بروئی پہ جب میں تین دفعہ وہاں پہ یو سی نازم بیرا اور مشاہورتی کونسل بیرا اور دو ٹینور نازم بیرا پر ہاتھ ابھی اس دفعہ جو ہے نا وائس چیئرمنڈ آب ڈی ایم سی کے چیئرمنڈ جس وقت ہم اپوزیشن میں تھے پاکستان پیپلز پارڈی کے پلیٹ فارم میں تھے ہمیں آپ یقین جانے ہم نے اپنی اس علاقے کا وہ قدمت نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے ٹھکر ہم اپوزیشن تھے انہوں نے ہمیں توجہ نہیں دی اس دفعہ ہم نے اپنے عوام کے ساتھ کمنٹ منٹ کر کے آئے تھے ہم نے کہا کہ اس دفعہ آپ ہمیں ورڈ دو ہم نے اس دفعہ اپنے سیٹ اپ بنا لیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی نے ہمیں یہ ٹاس بھی دیا ہے کہ انہی آپ ہمارے کینیڈیٹ ہے ہیزئر ڈی ایم سی ملیر کے چیئرمنڈ آپ لوگ مجھے یونین کانسٹر سے کامیاب کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو یہ حضالہ ہے جو ہم کام نہیں کر پائے اس کو کلر کر کے دے الحمدللہ ہم نے اپنے آسو گھوٹ ہو داؤد گھوٹ ہو سابداد گھوٹ ہو اور گلشن قادری ہو اور آپ کا یہ بلال پلازا ملیر ہومز اور سالار گھوٹ شیر محمد گھوٹ اور گلشن قادری جتنی بھی یہاں پہ ہماری مضافاتی بستی ہیں جو بست رہے ہیں ان سب کے اندر ہم نے پیرائٹی کے ساتھ جہاں جہاں مطلب پیورس بلاک جو ڈیفینس میں لگتے تھے اس دفعہ ہم نے اس مقام انس گریب کے کنتی فیصد کام کیا یہ جو آپ اس جو گلیوں کو پکا کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں کتنی فیصد کام رہے ہیں کام وہاں پہ ہوا ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ نہیں صرف اس وقت ہمارے پاس دو انائیٹی ہیں تو دو انائیٹی میں تب آسو گورٹ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ایک ایک کہہ رہا ہے آسو گورٹ کے کوئی گلی نہیں رہے گی ایک انائیٹی کے بعد ابھی جو ہم کر رہے ہیں اس پہ اور دعوت گورٹ ٹوٹل کمپلیٹ ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں واتر اور سیوریج بورٹ آج دن تک وہ ایک بہدبہ سدارہ جس کو میں کہہ وہ بالکل کوپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں اس کی وجہ کیونکہ چیرمنٹ آپ کا پیپلز پارٹی کے لیڈر یا وہ دیکھیں میں میں وائس چیرمنٹ پیپلز پارٹی کا یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ ار دفعہ ابھی بارشوں میں سی ایم ڈائریکٹوز تھے ہم آن بورڈ پوری سڑکوں پہ تھے اور اس کے ساتھ منسٹر ہمارے ساتھ کنسرن تھے ووٹر بورڈ کا عملہ ہمارے ساتھ بلکل جو اصل کام ووٹر بورڈ کا تھا جو پانی کو جو ہے نا گھٹوں کے ڈککنس وغیرہ یہ نکال کے اس کے طریقے سے پانی لیکن ایسی وغیرہ ان کو پروہ ہی نہیں تھا وہ نہیں آئے تو یہ اس میں آپ کس طرح بارٹرک کرتے ہیں کہ کون سا جو منصوبہ ہے وہ واترنگ سیویج بورڈ کا ہے اور کس منصوبے کو کون سی گلیاں ہیں جو مینڈ روڈ ہے اس کو ڈی ایم سی منیر دیکھتا ہو یا پورے پورا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ سب سے زیادہ کام واتر اور سیوریج بورڈ پہ جب ہم آئے ہمیں یہ تین سال ہو رہے ہیں سب سے زیادہ ہم نے واتر اور سیوریج کو پوکس کیا جب ہم یہ کام کرتے رہے پھر لوکل گورمنٹ سے ایک لیٹر آیا کوٹر بورڈ کے حوالے سے کہ آپ واتر اور سیوریج کا کوئی کام نہیں کرو گے وہ کام کرے گا واتر اور سیوریج بورڈ ٹھیک ہے ابھی واتر آج میں آپ کو بتا دوں ہمارے چونتیس کام ہیں چونتیس سے سینتیس کام ہیں جو سیوریج اور واتر کے اور وہ کام پینڈنگ میں کہ انہی وہ ہمیں لیٹر جب ہماری آئیڈٹ پہ جاتا ہے تو آرڈر ٹو اوبجیکشن دکارتا ہے کہ لوکل گورمنٹ اوبجیکشن ہے ہاں دی ایم سی یہ کام نہیں کرتا نہیں کرے گا یہ کام کرے گا واتر بورڈ ہم نے میٹنگ کی تھی جس میں ہمارے چار ایم پی اے ایک ایمینے ایک منسٹر جب ہم واتر بورڈ اور اپنا واتر بورڈ کا وائس چیئرمن بیٹے تھے اس میٹنگ میں ڈسٹرک کاؤنسل کا چیئرمنٹا ڈی ایم سی کا چیئرمنٹا ہم سارے بیٹے وہاں پہ اس میٹنگ کی حوالے سے ہم نے ہم سے یہ ریکویسٹ بھی کی میں نے کہا دیکھو آپ لوگوں نے یہ چیز نکالیے یا تو یہ لسٹ ہے یہ کام آپ کر لیں اگر یہ کام نہیں کروگے تو ہمیں این او سی دے دو تاکہ ہم اس کام کو کمپلیٹ کریں انہوں نے بلکھے ٹھیک ہے ہمیں آپ کو کچھ دنوں کے اندر یہ چیز کر کے لئے اور اس میٹنگ کی اندر ایکچولی یہاں پہ ان مزاپتی بستیوں میں سیوریج اور فلو ہوتا ہے تو اس میں راڈنگ اور سیکشن مشین کی ضرورت پڑتی ہے تو جب جامکان شورو تھے تو میں نے پرسنل ریکویسٹ کر کے ان کو دو پیئر لیے تھے اپنے جو ہر ٹاؤن کے اندر پہلے ٹاؤن تیار ٹاؤن کو ایک فیئر ہوتا تھا تو ہمارے پاس دو ٹاؤن سا ہے ایک بن قاسم کا آدھا اور ایک آیا ملیل ٹاؤن کا تو ہم نے کہ یہ دونوں پیئر ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنے ان علاقوں کو کورک کیونکہ اس میں سیوریج بورڈ پرابلم ہے ان بیچاروں نے اس بیچارے نے ہمیں دونوں پیئر کہنی کراچی کے اندر چھے ڈسٹک ہیں چھے ڈسٹک کے اندر انڈیپیننٹ ار ڈسٹک میں ایک ایسی ہے وارٹر انڈ سیوریج بورڈ کا تو ہمیں بھی دو ہم بھی ڈسٹک ملیر کی حوالے سے ہمیں کیوں نہیں لیتے ہو تو بڑی مشکلوں کے ساتھ یقین کریں دو ڈائی سال کے بعد یہ ڈیکلیر کر کے ہمیں ایسی ایک دیا گیا ایسی تھا ہمارا کوئی رحمان شیخ پس دفع آیا جب وہ گاڑی پیر ہمارے پاس تھی ہم نے کہا آپ انڈیپیننٹ ملیر کو ڈیل کر رہے ہو آپ ملیر پہ آئے ہو یہ گاڑی بھی میں آپ کے انڈیور کرتے آپ اس کو لیو اور ہماری جو جان جان کمپلینٹ ہوتی ہیں اس کو سالف کرتے جاؤں گاڑی ہم نے بھیجی گاڑی بھیجی تیسرے دن گاڑی میں نے کہا گاڑی کہا گاڑی کو رنگی بھیج دی ملیر کی گاڑی اور ہم نے آپ ایسی میں نے آپ کو انڈور کیا آپ نے گاڑی وہ کیسے بھیجی وہ کہہ رہے ایمڈی کی آڈر ہے ایمڈی ہمیں نہیں دیتا اور ایمڈی کہتا وہاں بھیج دو پھر اس بریل میٹنگ میں ہم نے وہاں پہ جو ہمارے چار ایم پی ایک منسٹر اور سب بیٹے تھے میں نے کہا ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیاد تھی جو ہم نے اپنے پیر یہاں سے لیے تھے جو ہمارا دیسٹرک انڈیپنیٹ وارٹر بورڈ کے حوالے سے ہمیں ایسی دیا گیا تو ہم نے وہ پیر ایسی کو واپس کر تاکہ کام لے جب ہم سے پیر مانگ رہے کہ پیر کھرنگی میں کام کر ایم ڈی وارٹر بورڈ کے ایم ڈی بھی تھا اور چار ہمارے ایم پی بھی تھے اور اس کو بات کو میں کمپلیٹ کروں اس میں ایم ڈی نے آرڈر کیا آج کے بعد گاڑی یہ دونوں پیر دی ایم سی ملیر کے وہاں پہ جائیں گے لیکن پھر میں ان سے کہا کہ آپ لوگ اور یہاں سے ڈی وغیرہ ہم اپنے ڈی ایم سی کے توس سے دیں گے لیکن آج دن تک وہ گاڑیاں ہمارے پاس نہیں آئیں اور آج بھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ وہیں آ رہتے ہو اس وقت آپ دیکھ لو میمن گوڈ روڈ پورا بہر ہے اور ایک صاحب عثمان کاسکیلی صاحب وہ کہہ رہے کہنی گاڑی میں نہیں دے سکتا ہوں گاڑی کبھی وہاں بھیج رہو کبھی اس ایم پی کے پاس بھیج رہو کبھی اس ایم پی کے پاس بھیج رہو لہذا میں اس وقت میں نے کہا آپ کا فرض بنت اس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹینیور میں ایک سال سے کم کا عرصہ بچا ہوا تو ڈی ایم سی ملیر کے چیئرمن اور جس یونر کمیٹی سے آپ منتخب ہو کے آئے ہیں وہاں آپ دوبارہ جب جائیں گے تو کوئی کون سا کام ہے جس کو آپ اپنے انڈر پرنٹ رکھ کہیں گے اور بڑے فصل کے ساتھ جائیں گے کہ دیکھیں میں نے یہ کام کیا ہے جو آپ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور آپ کے آئندہ ساتھ ساتھ ان سٹریٹ کیونکہ مزا پاتی بستی چھوٹی چھوٹی سٹریٹ سر گلی ہے ان کو ہم نے فیور بلاک کے ساتھ ان کو مینٹین کر کے دیا ہو ہے اور کام اب اس میں دو کام بڑے رہتے ہیں ایک تو میں ہمارا ڈسپوزل میں نے بڑی جدوجہ کی میں آج آپ کو بتا دوں ہمارے ملیر کو ایکچولی ہم پولٹکس کرتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں اور جب اس پوسٹ پہ بیٹے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے جو ملیر میں ہمارے سیوریج ہور فلو ہوتا ہے بار بار اس کا مین وجہ ہے مین ڈسپوزل کا مہارے مین ڈسپوزل ویا پندرہ نمبر سے شاہ فیصل شاہ فیصل سے ہوتا ہوا جو ملیر ریور پہ جاتا ہے اس میں بہت بڑی آبادی بستیاں اور وہاں پہ دسٹرک بھی چینج ہوتا تھا یا ملیر وہاں پورنگی اور وہ مین ٹین وارٹر بورٹ صحیح معنی میں نہیں کر پا رہے اب جب بھی بولتے کہ ہماری وینچنگ لگی وہ کر لیکن ہم نے اس دفعہ اپنے سی ایم کے ساتھ اپنے کنسٹ منسٹروں کے ساتھ وہاں دھرنا دے کے بیٹھ کے ہم نے کہا کہ اگر آپ ہماری عزت چاہیے ہمیں ملیر کے دو انہوں نے ملیر کی ملیر بابا ولی شاہ ملیر ہوں گے کام چل گئے کام ابھی میں جا کر ہمیں اسٹارٹ بھی ہو گیا جرمو صاحب بکرہ پیڑی کنیلامی اور کیم سی کی مداخلت یہ معاملہ ریزول ہو گیا ڈی ایم سی کے پاس آ جائے بکرہ پیڑی یا ابھی بھی کیم سی اس میں اپنا حصہ مان لگی دیکھیں الحمدللہ اس کے اندر ہم نے بہت فائٹ کیا پہلے پہلے جب ہم نے چارج لیا تھا تو اس کے اندر ہم اینائیٹی پہ گئے کوئی ایک پارٹی کیم سی کی مقت تو اس نے کورٹ میں جا کے پیٹیشن سیممنٹ کی کہ نہیں یہ کیم سی کر رہا ہے کیم سی اس میں کرے گا کورٹ نے میں لیٹر دیکھے پورا قبضہ کر دیا ہم اپنے سب کو لکھتے گئے راو انوار وغیرہ اس اس پی تھا یہاں پہ اس تاک جہاں جہاں جو ایجنسی تھی ان کو انہیں لیٹر وغیرہ کر کے لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پائے اور وہ کیم سی ریوینیو کنٹینیو پورے سال لیتا رہا اس میں وہ اس کے بعد ہم نے اپنے چینج کی ہم خود کورٹ پہ گئے کورٹ پہ پاڈیسیپیٹ کیا کہنی یہ ایس ایل جیو یہ حیک اس کے تاعت یہ ڈی ایم سی ملیر کی ہے وہ کئی ایم سی کس ورد میں لے رہے ہیں ہمارے پاس اور کوئی فانڈس نہیں ہیں ہمارے مین مکد ریوینیو کلیکشن کی جگہ ہے آپ اس کو کئی ایم سی لے رہی ہے پر ہمارے لیے کیسے ہم سر وائف کر پائیں لیکن کورٹ نے ڈیکلیر کر کے کورٹ نے ایک ایک ایکٹ رکھا تھا کہنی اس کو لوکل گورڈ کمیشن کلیر کر دے کہ ایم سی لے یا ڈی ایم سی لے تو پھر اس کو فرائس پرنگ کرتے رہے وہ ڈیکلیر ہو گیا الحمدللہ وہ ڈی ایم سی کے اس میں آ گیا ہم نے اس کی ٹینڈر بھی کر دیا آج ہمارا اجلاس بھی تھا اس کی اپورلز وغیرہ آج ہم نے لے لیے آج انشاءاللہ چار دن لگے پانچ دن ہم اس کی اگریمنٹ وغیرہ کر کے وہ کونٹیکٹ کو ایڈی ورس کر لئیے درما صاحب جب یہ ٹینڈر اب آپ کے پاس آیا آپ کو مبارک ہو کیونکہ یہ بہت دیری نمسلہ تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ٹینڈر سے حاصل ہونے والے رکھ جو آتا ہے وہ منڈیو پر خرچ ہوتا بھی ہے وہاں پر آپ کیا ڈیولیٹمنٹ کام کرتے ہیں دیکھیں میں آپ دو چیز بتاؤ ہوں اس میں کال سٹور پہ عید الحضاء کے ٹائم پہ جو بار سے جانوریں وغیرہ جو آتی ہیں اور اس وقت وہ جو بیپاریز وغیرہ جو سارے بار سے آتے ہم وہاں پہ ان کو سٹریٹ لائٹ دیتے ہیں پھر اس کے اندر ان بکرہ پڑیوں کے اندر ہم نے ان کے ٹوائلیٹ سسٹم بنوائے وہاں پہ اور پانی کی بھورس لگوا کے دیئیں ایسی کے اندر تاکہ جوانا ان کو وہ چیز کریں ٹھیکن اب اس کے اندر اس کو بانڈری چاہیے ہم اس کے پر ورکنگ کریں گے نیکس اس پہ اندر اور جو جو ان کی ایک ٹیم ٹی کی بھی ڈیمانڈ تھی ان کی اور وہ بھی انشاءاللہ نیکس اس پہ جا تعلیم اور اسٹارپ کا معاملہ کتنا آپ سیٹسپائیڈ ہوں اس پورے سسٹم میں آپ کے چینل کے توصف سے بہت قسمتی سے یہ سکول سارے سارے کیم سی کے تھے کیم سی نے ہمیں جب اٹھاروی امینمنٹ کے تعد یہ کیم سی نے انڈور کی ہیں ڈی ام سی اس میرے پاس ڈی ایم سی کی سکول ان فیفٹی فور چو ون سکول س ہیں اور جب سکول ہمیں ملے جب ہم سکول وں پہ وزی پہ کدا اقسم میں آپ کو بڑی کنڈرات کی شکل میں یعنی اس کی کوئی کنڈیشن اتنی بوری کنڈیشن جو سکول بچے پڑ رہے کیونکہ بغز معاویہ جس کو کہ ان علاقوں کے اندر سیاہ سا بھی توجہ نہیں دیا گیا جا جا ان کی علاقے تھے اپنے جیسے جعفر تیار تھا جعفر تیار کے اندر ایک وی وی ای پیز سکول تھا باقی ان بستیوں ان علاقوں میں اور ملیر میں کہاں کے لیے لیے ہم نے چھ اور ساتھ سکول موڈل بنا بھی لیے اور اس کو چلا رہے اور جیسا کہ مولارم کمپاؤنڈ کے اندر ایک سکول ہے وہ بھی آپ چیک کر لو اور ایک باقی یونین کوشل میں ہے اور ڈاؤ گوٹ والی اس کو بھی دیکھ لیں اور اسی طریقے سے ہم نے دس بارہ جو سکول جو ہے نا وہ موڈل بنائیں اور اب بھی ہمارا کام چل ہے بلکل ڈی ایم سی ملی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اس وقت تدریسی عملہ کافی ہے یا دیکھیں میں آپ کے چینل سے یہ بھی بداتا سارو بد قسمتی سے میں آپ ایک سکول پہ وزٹ پہ گیا کیونہ سکول کے نام ہے جعفر تیار سوسائٹی اس سکول کے اندر تیرہ ٹیچر اور بارہ بچے کتنا بڑا لمیہ تیرہ ٹیچر اور بارہ بچے تو اس کی ہمیں یقین کرو اتنا دکھ ہوا کہ اگر یہ تیرہ ٹیچروں کی سیل لی کاؤن کرو اسی لاکھ اسی نبی ہزار سے کسی کی سیل لی کم نہیں تور بچے یہ ہم نے اسے کہ کدھارہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھو کہ آپ کے بچے ہمارے بچے یہاں پہ پڑھنے کے لیے تیرہ ٹیچر بارہ بچے اس میں حسیند حکومت ایک پولیسی اور ایک پروجیک کا نہیں ہے بلکل ہے ہم نے اسکول نہیں دیئے لیکن ہم نے ڈسپینسری دیئے ایک دو پہ ہم ہر ورکنگ کر رہے ہم دے رہے کیونکہ میرے پاس اس کے ساتھ ساتھ ڈسپینسری بھی ہیں مقصد اسکول کے ساتھ ڈسپینسری بھی اتنی ہیں اور ان کی بہت بری حالت ہے تو اب ان کی چاہیے تو اس آسپیٹل کو بھی رن کرنے کے لیے لیکن اب وہ چیز ہے نہیں اتنی ڈسپینسری دیتے ہو تو اس کے اندر ڈاکٹر اور سٹاپ پر ہونے چاہیے ہم دوائییں وغیرہ وہ پروائیڈ کر رہے ڈی ایم کی میں پرسنل ریٹ کر رہا ہوں اور اس چیز قرآن جیسے آسو گھوٹ کا جو یہ منٹریٹی ہم ہے وہ میں نے بنائے وہ اچھی طریقے سے اور اس طریقے تھا شرافی گھوٹ میں آپ کے پاس خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے انڈسٹری کی ایک بہت بڑی چینڈ انڈسٹری کے پاس ایک فند ہوتا جو جس علاقے میں باقی ہے وہاں کے انوائرمنٹ تباہ ان کو یوز کرنی کے لیے وہاں سو دھوے نکلتے زیری لے اس روڈ کو انفرسٹرکچر کو استعمال کرنی کے لیے ان کے پاس خوائی پرسن ان کے مناظرے کے رکھی جیسے ایسرس پند آجاتا کیا کبھی آپ نے ان اداروں سے رابطہ کرتے تاکہ آپ کی جیسے انفرسٹرکچر کو یوز کر دیں اس میں بہار اور آپ تھوڑا سا جو ہے وہ بوجھ کام ہو اس پند دیکھیں ہم نے رابطہ کیا آپ نے میٹنگ چار چار میٹنگ کی ان کے ساتھ لاتھی والوں کے ساتھ اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ڈی ایم سی ملیر کے اندر کاس طور پہ آپ کی جو نالے ہیں یہ جو کیمیکلز کا جو پانی جو جیان سے جا رہا ہے اور ان نالوں کو ہمیں درست کر دو اور ان کو ڈک دو اور ان کو ری پلانٹ کے ذریعے جو ان کو سید کر کے وہاں بھیجو ساف کر کے بھیجو لیکن اس کی پازیٹیم نہیں مطلب ہمارے طرح کو کوپریٹ نہیں کر چیمی صاحب یہاں پر آپ کے عالما اس تین حرب سے سالہ میں جو آپ بجٹ پاس کرتے ہیں وہ تین حرب سے زیادہ حرب اور جو آپ کو آپ کا حصے ملتا ہے اس کی تعداد کروڑ نہیں آرمان ترے تین کروڑ ہے اس کی وجہ آدم ادائی کی عواجبات ہیں سیچے داروں پر اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا آپ کو سند حکومت کی طرف سے بروکر اور خند نہیں ملتے یا آپ لوگوں نے ایکسیس کام کروایا جو آپ پر بھوش کرنے دیکھیں جب ہم آئے ہمیں ملیر ملا کندرات کی شکل پہ تو ہماری اور ہماری ٹیم کی پوری کوشش رہی کہ ہم اس کو اٹھائیں ہم اس کو جتنا جلدی ہو سکے اٹھائیں ہم نے اٹھانے کے لیے ہم نے یہ نہیں دیکھا ہمارے پاس کتنے پیسے کیا ہے ہم نے اس کو اٹھانے کے لیے پوری ٹیم کے ساتھ برپور انداز میں کام سٹارٹ کی تو ہم نے کام زیادہ کی پیسے کم سیدھی بات ہے تو اس کی وجہ سے کچھ ٹیکے داروں کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں کسی ٹیکے دار کی پیمنٹ ہم نہیں روک رہے ہیں پیمنٹ ہم لیکن پیمنٹ کم ہو رہا ہے مقصد جس کا زیادہ پیسہ آپ کے ایک ٹیکے دار کو جس نے ایک لاکھ روپے کا بھی کام کیا ہو تو ہم ار مہینہ جو اس کا ایک کو بھی ار ایک کو جس نے ہمارے ڈی ایم سی میں کام کیا یہ ضرور ہے اس کو پوری پیمنٹ نہیں دے رہے ہیں آف پیمنٹ آدھ پیمنٹ پارٹ پیمنٹ اس تیاری کر لیے اور انشاءاللہ پندرہ بیس دن کے اندر ہم اسی طریقے سے ملین کے اندر اتر بہت سارے صحافی لیون کی طرف سے خبریں چکتی مریض اور خصوص حرکتہ نام دیتے کہ مختلف معاملات پر کبھی نیو کا قبیانٹ کریشن کے حوالے سے خبریں چاہتی ان خبروں کی حقیقت کی آئے کی آپ اپنی چینل کے تور سے اس حقیقت کو سام اعلان کر دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بھی بتا ہوں کہ ملیر ٹاؤن جو تھا اس ٹاؤن دو ازار گیارہ بارہ مطلب ٹاؤن دو ازار ایک سے تھے لیکن ان کی انکواریاں تھیں پہلے سے جس میں دو ازار بارہ سے تیرہ چودہ پندر ام سولہ پہ آئے نا یہاں پہ مطلب انکواریاں چل رہی ہیں جب لسٹک بنی اس کی فائلے وغیرہ وہ سب چیزیں یہاں ہمارے پاس آئیں اب انکواری چل ہی ان سے فائلے مانگ رہے ہیں فائلے دے خبریں جرہ رہے کیا کبھی آپ نہیں سنیا ان خبروں کو چلانے والوں کے خلاف آپ کبھی حضرت نہیں دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دو میں آپ کو بڑی بات نہیں کہو گا آپ ایز صافی آپ پوری کراچی کے اندر سروے کرو اور آپ ہمیں پرسنلی جانتے بھی ہو میں نہیں کہوں گا اپنے موں سے کہ میں بری سفار مطلب یہ اتنا بڑا وہ ہو لیکن ایک بات جس دن سے ہم نے ہوت لیا ہم نے اپنے ٹیم کے ساتھ یہ ایک ہید کر کہ امانداری اور سچائی کے ساتھ اپنے ڈی ایم سی کو لینے یا نکال اب اصل مسئلہ پتے کیا ہے مسئلہ میں آج آپ کو بتا دوں مسئلہ یہ کہ دوست اور دشوین بھی ہیں اب ہم کام کر رہے ہیں جس نے ٹی نور پہلے بھی ہم ساتھ تیس کام ہی نہیں کیا اب وہ کام کر رہے ہیں ہم سے پریشان ہیں کہ نہیں آیا اس کو کس طریقے سے جام کریں کس طریقے سے پریشان کریں میں دس دن کے لیے گیا تھا اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے امریکہ اور پیس بک کے اندر نیپ نے کرپشن کا بادشاہ بھاگ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن الحمدلللہ ہم دس دن کے لیے چھوٹی لی تھی میں ہو کے آ گیا اب وہ چیزیں ٹھنڈے ہو گئے مطلب وہ چیزیں 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 کیا کہانی نظر آتی ہے دیکھیں یہ کفریں میں کس کو روک سکتے ہو اب آپ ادھر آئے ہو آپ سارے کام تو ہوتے نہیں اگر مثال کے طور دس کام ہے تو اس میں آٹ ہو گے دو نہیں ہو گا دو نہیں ہو گا وہ طبعہ لے بجانے شروع کرتا ہے کہ نہیں یہ ہو گئے سیرمح صاحب آپ نے بڑی لمبی گفتگو کیا بس ایک دو سوال رہتے ہیں جو ہم اپنی اختصان کے طرف جا رہے ہیں انٹرویو کو کلچرل فنڈ آمون دور اس طرح کے ادار میں پائے جاتے ہیں جس کم بناتے ہیں اور اس میں باقیدہ کلچر فنڈ جس میں چودہ آگست وغیرہ بناتے ہیں جس میں کلچر سندھ ڈے بناتے ہیں بلوچی کلچر ڈے جو مقصد یہ چیز آتی ہیں جو اس کے اندر باقیدہ ڈی ایم سی بنواتے ہیں بہت شکریہ چرم ڈی ایم سی ملیر جانات ڈی ایم